دروہ دیں چاہتا کرسی ہاں ایک سائیڈ میں لگا کہ بیٹھے 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 رقشہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده و نصلي علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان ورجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم حل يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون وقال اللہ تعالی فی مقام آخر وردتل القرآن ترتیلا صدق اللہ لزیم وبلاغنا رسوله النبی الامی الامین و نحن علی مقال ربنا لمن الشاہدین و الشاکرین و الحمدللہ رب العالمین آئیے سب سے پہلے نبی کونین سرور دارین سیدنا احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ سل اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں درود پاک کا حدیعہ پیش کرلیں پڑھئے اللہ سل سیدنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم صلات وسلام علیک یا رسول اللہ سل اللہ تعالی علیک وسلم اے میری چشم تر برستیرہ اے میری چشم تر برستیرہ جگمگا عشق کے اجالے سے اور لوگ دنیا میں مجھ کو پہچانے میرے سرکار کے حوالے سے لوگ دنیا میں مجھ کو پہچانے میرے سرکار کے حوالے سے سبحان اللہ مدرسہ رضیہ تحفظ الاسلام کی طرف سے اس جشنے دستار اقرد کے موقع پر ہم اور آپ اس وقت حاضر ہیں رات کا وہ حصہ اس وقت ہے جس میں خصوصی طور پہ آپ کی توجہ کی ضرورت ہے جتنے بچے ادھر ادھر دوڑ رہے ہیں دھوپ رہے ہیں میں چاہوں گا کہ وہ اب تھوڑی دیر کے لیے بیٹ جائے سٹیج پہ ہمارے دو حضرات ہیں اگر اس میں سے کسی اور کو جانا ہے تو میری طرف سے خلوص دل سے اجازت ہے اس لیے کہ بیچ میں اگر کوئی ادھر ادھر ہوگا تو عدیق شاعروں کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ آئے پڑھے پڑھے کے اب نہ نکل جاتے ہیں اور دستار کا یہ پروریم ہے تھوڑی دیر میں انشاءاللہ آپ اس منظر کو ملاحظہ کریں سب سے پہلے میں جو مدرسے کے کمیٹی کی افراد ہیں جو قسم پرسی کے عالم میں ایک ادارے کو چلا رہے ہیں اور وہ بھی ایسا ادارہ کہ جو قوم کو قرآ کی شکل میں ایک بہت بڑا تحفہ دے رہا ایک ایسی جماعت کہ کم سے کم ضرورت کے وقت وہ مسلح امامت پر کھڑے ہو کر کے لوگوں کی امامت کا فریضہ انجام دے بے شکل سبحان اللہ ایسے افراد قوم کو یہ ادارہ دے رہا ہے اس لیے اس کو چلانے والے اس کے لیے بھاگ دوڑ کرنے والے لائق مبارک باد ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی کوششوں کو کا بہتر بدلہ دنیا اور آخرت میں آمین ہمارے حضرت مفتی صاحب نے کسی زمانے میں اس پودے کو لگایا تھا اب یہ خود تو یہاں پر نہیں رہتے لیکن اب وہ پودا پودا نہیں بلکہ وہ پودا تو ایک درخت بن گیا ہے اور الحمدللہ اب وہ درخت پھل دینے لگا اب اس درخت میں حل آنے یقین جانے کسی بھی مدرسے کو آپ دیکھیں جتنے فارغ ہوتے سب کے سب کارامت سب کے سب دین کا کامی کر گزرے کوئی ضرور نہیں ہوتا لیکن اگر ایک بھی فارغ ہونے والا اس نے دین کا صحیح کام کر دیا تو یہ سمجھ لو کہ تمہاری محنت وصول ہو گئی اور تمہارا پیسہ جائز زبا پہنچ گئے یہ میں اب یہ چاہوں گا کہ تھوڑا سا ایک ماحول ایسا بن جائے کہ دو چار باتیں کہنے کا حساب و کتاب بن جائے جو عراقین ہمارے ہیں وہ اگر تھوڑی سی محنت کر لیں کہ جو ادھر ادھر منتشیر ہیں لوگ تھوڑا سا ان کو بٹھانے جلسے کا نظم بڑا جی گریب لگ رہا ہے چار حصوں میں بٹا ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ گلی تو خود اتنی کشادت تھی کہ اگر ایک سائیڈ میں معاملہ ہوتا تو آدمی کو ایک طرف توجہ کرنے کرنے برحال اب یہ بٹا ہوا ہے معاملہ اس لیے چاروں طرف توجہ کرنا مشکل برحال آپ میری طرف متوجہ ہو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کسی بھی ادارے کا ہر فارغ کامیاب ہو کوئی ضرور ایک بھی اگر جھنک کا نکل گیا تو ادارے کی محنت وصول ہو میں آپ بتاؤ کسی زمانے میں بغداد کا ایک بڑا بڑا ادارہ ہے جو نظام الملک توسی نے اپنے شہر پہ اپنے خرچے کی بنیاد پہ چلانا شروع کیا جامع نظام نظام الملک توسی کے نام بغداد کا وہ ادارہ تھا جس کا خرچہ لاکھ روزانہ حکومتی سطح پہ چلتا دور دور کے نجانے کس کس ملک کے طلبہ زبردست ایک مرتبہ وہ وزیر نکلا کہ میں دیکھو تو صحیح کہ میں جو اتنا سارا خرچہ کرتا ہوں تو میرا ادارہ کیسے چلتا پڑھائی ہو رہی ہے کی نہیں لوگ کیا کر رہے این اس وقت میں وہ مدرسے میں آیا دوپر کا وقت گرمی کا زمانہ پڑھائی کے بعد جو آرام پمو اس وقت میں آیا تاریخ بتاتی ہے خاموشی کے ساتھ آیا اور اس نے پورے نظامی کا دورہ کر کیا دیکھا کہ کوئی لڑکا سور آئے کچھ لڑکے آپس میں بات کر رہے کوئی کھیل کود میں مشغول ہیں پڑھائی کا کوئی ماحول نظر نہیں آیا دل میں خیال آیا کہ لاکھوں لاکھوں بھی روزانہ برباد ہو رہے ہیں کل سارا معاملہ ختم ختم کوئی فائلہ لیکن چلتے چلتے اس کی نگاہ ایک طالب علم پر پڑی وہ طالب علم درخت کے سائے میں کتاب یہ بیٹھا ہے اور کتاب کے متعلے میں بلکل غر منہم وزیر اس کے پاس سے گزر گیا مگر اس لڑکے کے انہمات میں فرق نہیں ایسا متعلے میں مستقرق تھا کہ اسے خبری نہیں کوئی مرے پاس سے گزر وزیر دوبارہ پھر آیا مگر اس لڑکے کا انہمات کتاب میں جیسے لگ گیا کہ دوبا اب وزیر دل میں سوچتا ہے کہ چلو کوئی نہیں پڑھ رہا ہے نہ پڑھے مگر ایک لڑکا تو دھن سے پڑھ رہا ہے ایک لڑکا تو سیمانوں میں پڑھنے کا حق ادا کر رہا ہے اور مسلمانوں یاد رکھو جامعہ نظامیہ میں پڑھنے والا وہ طالب علم کوئی اور نہیں بلکہ وقت کا مشہور امام امام غزالی ہے اگر نظامیہ نے کوئی اور طالب علم نہ فارغ کیا ہوتا ایک غزالی ہوتے تو امام غزالی پورے جامعہ نظامیہ کے لئے کام سبحان اللہ ایک امام غزالی فارغ کر کے جامعہ نظامیہ نے ایک ایسا عالم دنیا کو دے دیا کہ کوئی اور نہ بھی نکلتا تو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ تنہا ہزاروں پر بے شہر حضرات ہمارے مدرسوں کی جو تاریخ ہے عموما مشکل گھڑیوں میں کافی پریشانیوں کے سائے میں جو مدرسے چلے عموما انہی مدرسوں سے قوم کو لوگ ملتے میں سمجھتا ہوں کہ یہ مدرسہ کس حال میں چل رہا ہے اچھی طرح بات لیکن یہ کام کرنے والوں کا جذبہ ہے کچھ نوجوانوں کی کوشش ہے جس کی بنیاد پر یہ ادارہ الحمدللہ آگے بڑھ رہا ہے میری دعا ہے سائل مہیا فرمائے اور اس کی ترقی کے اسباب کو مہیا حضرات علم کے تعلق سے مجھے چند باتیں عرض کرنے کا حکم ہوا پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ علم یہ ایک اتنا عام موضوع ہے کہ پورے ایک مسلمان کی زندگی کو گھیرے آپ جانتے ہیں ہمارے لئے مسلمان کے لئے سب سے پہلے اپنے رب کی ذات و صفات کا علم ضرور اس کے بعد ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ان کے فضائل ان کے کمالات کا علم ضرور اسی پر تو ہماری ایمانی زندگی کا دار مگا علم کا مطلب کیا قرآن نے جگہ جگہ علم کا حوالہ کیوں دیا ہم نے یہ قرآن اتارا تاکہ علم والے نصیحت اکل والوں کے لئے سوج بوج رکھنے والوں کے لئے فکر کرنے والوں کے لئے یہ علم فکر تدبر غور و فکر ان ساری کیوں کا حوالہ قرآن کیوں دیتا ہے اس لئے کہ دین کو سمجھنے کا سارا معاملہ اسی علم و فکر کے اوپر منصر ہے اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر ایک مسلمان صحیح معنیوں میں مسلمان رہی نہیں سکتا سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں ایک مسلمان کی زندگی کے لئے سب سے پہلے تجھے علم ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات اور اس سے فیض لینے کا طریقہ کیا آپ اچھی طرح جانتے ہیں کچھ میں اس میں کچھ تھوڑا سا دوسری چیز ہے اس میں شامل کرنا ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ وقت وہ ہے جو خوش کو بستبو کو شاید نہ بڑھ آپ جانتے ہیں کہ مسلمان کے لئے سب سے بنیادی چیز کیا رب کا فیض لینا ہم خاک پست بہت نیچے اور رب کی ذات انتہائی عرف ہمیں فیض ملے تو کیسے ہم رب کا فیض کیسے لے رب تعالیٰ کو کیسے جانے کیسے ہمیں رب کی معرفت ملے ہم اس لائق نہیں تھے کہ رب کی ذات کو جان پاتے اس کی معرفت حاصل کر پاتے مگر رب تو کریم ہے وہ تو چاہتا ہے کہ میرے بندے مجھے جانے وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے مجھے پہچانے اسے ہم کمزوروں کی کمزوری پہ رحم آیا اور اس نے اپنا وہ محبوب دنیا میں پھیج دیا جو نور بھی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نور بھی ہے بشر بھی نور ہونے کے ناتے رب سے ملا ہوا اور بشر ہونے کے ناتے انسانوں سے ملا ہوا رب سے لے رہا ہے بندوں کو دے رہا رب تک پہنچا رہا سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اچھ سبحان اللہ تو میرے آقا رب کے علم اور اس کی معرفت کا سب سے بڑا سل ہے اگر رسول نہ آتے تو ایک بندہ رب کا علم اس کی معرفت نہیں آسل کر پرمرتگار عالم نے اپنے رسول کو بھیجا دنیا میں رسول کیوں آئے علم دے دے قرآن کیا کہتا ہے رسول کی بیست کی بات آئی تو ان کی صفت میں آیا وَيُعَلِّمُ هُمُ الْكِتَاب وَلْحِقْمِ ہم نے تمہارے برمیان ایک رسول بھیجا جس کی شان یہ کہ وہ کتاب و حکمت کی تعلیم مpa آج حضرت معاملہ یہ ہے کہ ایک جائل آدمی بولتا ہے قرآن میں قرآن میں مسجدوں میں حدیث کی اردو کی کوئی کتاب لے کے بیٹھ کوئی مسئلہ آیا حدیث میں آقا نے فرمایا ہے حدیث میں بڑے زور سے آدمی بولتا ہے حدیث میں قرآن کے بارے میں بولتا ہے علماء کرام یا دوسرے لوگوں کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے ارے قرآن کو ہر آدمی پڑھ سکتا ہے ترجمہ موجود ہے پڑھ میرے بھائی ایمان بولو اگر قرآن کا سمجھنا اتنا ہی آسان ہوتا ہر آدمی آسانی سے قرآن سمجھ لیتا تو پھر نبی کو قرآن کی تعلیم لے دنیا میں کیوں گے قرآن سمجھنا اتنا ہی آسان ہے تو کوئی بھی سمجھ لیتا کیا ضرورت تھی نبی کو بھیجنے کی اور قرآن کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ ہم نے رسول اس لیے بھیجا کہ یہ تمہیں کتاب سکھا ہے کتاب کی تعلیم دیں گے پتا یہ چلا کہ یہ دھوکہ ہے یہ دوسروں کو دھوکے میں ڈالنے والی بات ہے ونہ یاد رکھنا کہ جس کے زمان میں قرآن اتنا وہ لوگ بھی قرآن سمجھنے میں نبی پاک کی حدیثوں کے موتا نعرے تکبیر نعرے رسالت علماء اہل سنت سبحان اللہ یہ ہاں یہ مولانا انصار صاحب الحمدللہ یہ آپ کے جلسے کے لیے ناصر بن کر گیا ماشاءاللہ ایسے وقت میں اگر کوئی مولوی آئے جب سب کے جانے کا وقت ہو اس وقت کو یاد آتا ہے تو یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہاں یہ مدد کرنے ہی کے لیے تشریف آئے سبحان اللہ اب ادھر میری طرف توجہ دیں ابتہ اے ادھر کیا کر رہے آپ بیٹھو آگئے جلسہ محلے کا ہے تمہارا آپ اگر اس جلسے میں تعاون نہیں کریں گے تو کون کریں یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیئے کہ مددی سست دواہ چکتے ہو دوسرے دوسرے لوگ آ کر کے کوشش کریں محنت کریں اور آپ کے محلے کا مسئلہ ہے اور آپ ہی اگر موجود نہیں رہیں گے تو دوسرا جائے درود پڑھ لیجئے میں اپنی بات تھوڑا سا ملاتا ہوں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و مولانا محمدی مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو محلوم ہوگا بعض صحابہ قرآن انہیں کی زبان مہترا لیکن انہوں نے بھی قرآن کے معنی سمجھنے میں اپنے کو کمزور ہو کلو وشربو حتہ یتبین لکم الخید العبیت من الخید من الفر کھاو پیو یہاں تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے الگ یعنی فر اب اس میں انہوں نے اپنے کو پر سمجھا کالا دھاگا رکھ لیا سفید دھاگا لکھ لیا اور جب تک وہ نظر نہ آئے اس وقت تک کھاتے رہے آخر وہ بھی تو صحابی تھے قرآن تو انہیں کی زبان مہترا انہیں استباہ ہوئے بہت سی دوسری آتے ہیں جہاں لوگوں کو استباہ ہوا تو نبی کی بارگاہ میں گئے اور نبی نے بتایا کہ اس کا مطلب یہ ہے یہ نہیں ہے جو تم نے سنے آج جس کی زبان اردو ہے وہ قرآن سمجھنے گا یاد رکھنا قرآن اس کی تشریف اس کی تفصیل نبی پاک ہی فرمائیں گے اور جو بھی حدیث میں معنی بیان کر دیا گیا اس سے حد کے کوئی معنی نہیں بیان گیا تو نبی پاک کا منصب کیا ہے قرآن کی تعلیم دینا علم ہی کے لیے نبی پاک دنیا علم کی فضیلت کے تعلق سے میں آپ کو یہ بتاتا چلو کہ ہمارا جو شروعاتی معاملہ ہے وہیں سے علم کی فضیلت کو سامنے لائے صرف میں اشارہ دوں آپ کو یاد ہے علماء سے سنتے ہیں رب تعالیٰ نے جب حضرت آدم کو پیدا کرنا چاہا اس وقت میں فرشتوں نے جب یہ سنا کہ رب تعالیٰ اپنا خلیفہ پیدا کرے تو انہوں نے یہی تو کہا تھا کہ مولا ہم تیری تصویر کرتے ہیں تیری پاکی بیان کرتے ہیں مقصد یہ تھا کہ ہمیں خلیفہ بنا ہم تو تیری پاکی بیان کرتے ہی ہیں ہمیں بنا دے زبان سے تو نہیں بولے مگر پاکی کا اخراج ہے فرشتوں نے یہ بات کہہ دی آدم علیہ السلام پیدا کرے گئے تو رب تعالیٰ نے فرشتوں پہ ان کی جو افضلیت کا اعلان فرمایا تو وہ اعلان بھی علم کی بنیاد پر تھا کہ کچھ چیزوں کی انہیں کچھ چیزوں کا علم ادا فرمایا اس کے بعد فرشتوں پہ پیش کیا کہ اگر تم سچے ہو تو ام بہونی بے اسمائے ہاں ان چیزوں کے نام بتا دو اگر سچے ہو اس معاملے میں سچے ہو کہ خلافت کے حق دار ہم ہیں تو ان چیزوں کے نام بتا دو تو انہوں نے پاکی بیان کرنی قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علم تنا انکا انتا العلیم الحقیم فرشتے بولے کہ پاکی ہے مولا تی ہم کو تو بس وئی علم ہے تو تو نے ہمیں بتا دو سبحان اللہ بے شک تو علم حکمت واحد اندازہ لگاؤ فرشتوں پہ حضرت آدم کی افضلیت کی بنیاد ہی علم ہے اس لیے ایک انسان اسی وقت افضل مانا جائے گا جب وجہ افضلیت یعنی علم اس کے اندر موت ہو اگر علم نہیں ہے تو پھر افضلیت کی بنیاد اس کے اندر نہیں اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آپ آگے بڑھتے جائیں انبیاء کرام دنیا میں تشریف لاتے رہے اس سب کا مقصد کیا تھا دنیا کو علم لینا اللہ کے احکامات کو بتانا دنیا کی اصلاح دنیا کے اندر معاشرے میں سماج میں خوبصورتی پیدا کرنا یہی تو منزل یہ ساری بڑھتے ہیں ایک واقعے کی طرف میں ذرا اشارہ کر رہا ہوں آپ کو تھوڑا ماضی میں لے چلے بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد عالم یہ تھا قوم جبارین کے خلاف جب لڑنے کا مسئلہ آیا تو بنی اسرائیل کے پاس کوئی نہ بادشاہ نہ ان کا کوئی قائد بادشاہ بنانے کی بات آئے تو کس کو بنایا جائے کون بنے گا اس وقت میں پرورتگار عالم نے حضرت تعلوت کا انتخاف ان کے نبی نے کہہ دیا ان اللہ قد باسا لکن تعلوت ملک تعلوت کو تمہارے لئے اللہ نے بادشاہ بنا دیا تم لوگ ان کے جھنڈے کے نیچے جنگ کرو اللہ تمہیں فتح کرو اُس زمانے میں بھی کم فہم لوگ جو تھے وہ آگے بڑھ کے بولنے لگے تعلوت کیسے بادشاہ بنے ان کے پاس تو مال بھی نہیں یہ سردار بھی نہیں ہے یہ کسی اونچے خاندان سے بھی نہیں ہے یہ بھلا کیسے بادشاہ بنے اس لیے کہ وہ خاندانی اعتبار سے اُس زمانے کے معزز خاندانوں میں نہیں بیشاہ ان کا وہ تھا جو اُس زمانے میں ذرا حقیر مانا تھا قرآنِ مجید نے ان کے اعتراضات کے جواب کو نقل فرمایا اس کے بعد ان کے نبی نے کیا فرمایا اِنَّ آیَتَ مُلْكِ ہی ان کی بادشاہت کی نشانی ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت آئے گا جس میں سکینہ اور ان کی بادشاہت کی نشانی جو سب سے بڑی بتائی گئی وہ کیا کہ ہم نے اس کو علم اور جسمانی طاقت آتا تھا آیت کے پورے الفاظ میں ذہن میں نہیں نہیں وَلَمْ يُوْتَسَاتَمْ مِنَ الْمَالِ انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ ان کو مال کی کشادگی نہیں دیتا تو قرآن نے اس کا جواب کیا دیا ہے ہم نے اس کو علم اللہ فرمایا اور جسمانی قوتیں اتا تھا اُس زمانے میں ذرا اندازہ لگائیں ہاں وَزَادَهُ بَسْتَتَمْ فِي الْعِلْمِ وَلْجِرْتِ یہی حضرتِ طالوت کی بادشاہی کی بنیاد ہے آپ اندازہ لگائیں اُس زمانے میں اعتراض ہوا کہ ان کے پاس مال نہیں ہے کسی موچے خاندان سے لیے کیسے بادشاہت قرآن نے ان کی بادشاہت کی بنیاد یہ بتائی کہ اللہ نے انہیں علم میں بڑھا دیا جسمانی قوت میں انہیں بڑھایا ہے یہی چیز ان کی بادشاہت کی بنیاد ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اگر علمی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو بہت لمبا سلسلہ ہے مگر میں علم کے تعلق سے اب اس وقت میں آپ کے مزاج کی طرف ہوں آج کے زمانے میں اکثر لوگ بولتے ہیں کہ کاری بن کے حافظ بن کے مولوی بن کے میرا بیٹا کیا کرے زیادہ سے زیادہ کسی مدرسے میں پڑھائے گا تو دو چار ہزار پار کسی مجد کی امامت کرے گریب کا غریب رہ جائے گا ترقی نہیں کر پائے گا کیا فا بولو یہ آپ میں ساتھ رہے گا کتنے لوگ اسی بنیاد پہ اپنے بچوں کو مدرسوں میں نہیں لاتے سوچتے کیا کرے گا بچہ پڑھ کے سرکاری نوگری ملنی نہیں ہے پرائیویٹ نوگری میں کیا ہوگا پہلے تو میں آپ کی یہ غلط فہمی دور کر دوں پڑھائی کا مقصد اس کو روزگار بنانا یا اس سے اپنی زندگی گزارنا یہ تو مقصد ہی نہیں اس کو تو پہلے بھول جائے علم ایک نور ہے اللہ نالا جسے یہ نور عطا کر دیتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی زندگی روشن ہو جاتی ہے اور اس کے اندر سوچنے سمجھنے کا ملکہ پیدا ہے بولو ہے کیا ظاہر بات ہے ایک پڑھے لکھے کی سوچ اور ایک نا پڑھے لکھے کی سوچ میں حضبین و آسمان کا فرق ہو رہا کیا رہا نہیں ہے ہم لوگوں میں تو اکرواج ہے جیسے بومبئی میں اگر تقریر کرتے کرتے پھول آ گیا تو مقرر کو یہ سمجھنا پڑتا ہے کہ ٹائم ختم اور اگر دستار کے لیے سب سامان لاکہ رکھ دیا گیا فاتح کا سامان آ گیا تو سمجھیں کہ معاملات خلاف خلاف آپ لوگ اگر ادھر بیٹھ جاؤ گا اگر نیچے بیٹھ جاؤ گے تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ تمہیں امچہ اٹھا ہم لوگ کی تو مجبوری ہے کہ اسٹیج پر کھڑے ہو کے بولنا ہے اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو میں مائک لے کے نیچے ہی چلا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اب ہمارے وہ طلبہ جو کرت کی دستار لینے والے دھر دھر سے گھومتے گھومتے اب میں دیکھتا ہوں کہ وہ آکے لبک بیٹھے اب ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لیے میں وہ اسلامی جو ذہن ہے وہ میں آپ کو دینا چاہوں حضرات ہوتا کیا ہے آدمی سوچتا ہے کہ مدرسوں میں پڑھ کے کیا کہا کیا ملے گا پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ پڑھائی کا مقصد اس کو روزی روڑی کا ذریعہ بنایا جائے یہ کوئی ضروری نہیں ہے یہ تو علم ایک نور ہے انسان کو چاہیے کہ اپنی ذات میں اس نور کو پیدا کر کے اپنی زندگی کو روشن بنایا سب سے بنیادی چیز ہاں اللہ تعالی اس کے ذریعے دنیاوی فائدہ آتا فرما دے یہ اس کا فضل ہے میں اس سلسلے میں ایک واقعہ سناتا ہوں ہمارے کاری حامید صاحب مرہوب مغفور تھے انہوں نے اپنے ایک چچا کا واقعہ سنایا کہ وہ چندگر میں رہتے تھے ریٹائر ہو کے گھر آئے اور ایک بار کہنے لگے کہ الحمدللہ اب تو میں بڑا مطمئن ہوں میرے سارے لڑکے الحمدللہ سرویس پر لگ پر لگ پر سب کامیاب ایک لڑکا انجینئر ہے ایک لڑکا انکم ٹیکس محکمے میں آفیسر ہو گیا ایک ڈاکٹر ہو گیا سارے لڑکے الحمدللہ کامیاب ہیں اب مجھے کوئی فکر نہیں ہے اب میں اتمنان کے ساتھ رہ سا رہ سا رہ سا سب کامیاب ہیں ان کے ایک بھائی کوئی صوفی منوش انسان کو کہنے لگے بھائی صاحب ٹھیک ہے سارے بچے تو کامیاب ہو گئے آپ کے ٹھیک کہہ رہے آپ یہ بتائیں توجہ پہ جاؤں گا یہ بتائیں کہ کیا آپ کا کوئی لڑکا ایسا بھی ہوا کہ جب آپ مر جائیں تو وہ کھڑے ہو کر کہ آپ کی نماز جنازہ پڑھا سکتے آپ نے کسی بچے کو ایسا بھی بنایا کہ آپ کے مرنے کے بعد وہ نماز جنازہ پڑھانے کے لائف لائف اتنا سنا تو وہ بچ گئے سوچنے پہ مطبور ہو گئے فرماتے ہیں کہ اس کے بعد بڑھاپے میں انہوں نے علم حاصل کرنا شروعی بڑھاپے میں علم حاصل کرنا چ겁 اللہ بڑھاپے میں علم حاصل کرنا شروع کیا لوگ کہتے تھے کہ ارے حضرت اس بڑھاپے میں آپ علم سیکھ رہے ہیں علم دین حاصل کر رہے ہیں اب بھلا بتائیے یہ عمر ہے تو کہتے تھے کہ میں علم دین حاصل کر رہا ہوں حدیث میں آیا کہ علم دین کی راہ میں اگر کوئی مر جائے تو شہید کی موت مرتا ہے اسی عالم میں اگر میرا انتقال ہو گیا تو میں شہید کی موت ہوں سبحان اللہ بڑھاپے میں علم سیکھتے ہیں اور یہاں جو طالب علم پڑھتے ہیں جتنے بھی موجود ہیں حدیث پاک سن لیں حضرت صفان ابن اصار صحابی زر ابن حبیش ان کے پاس ایک مسئلہ سیکھ لے کوئی مسئلہ پوچھنے گئے تھے شام پہنچے تو حضرت صفان نے پوچھا مل لذی جا بے کا یا زر اے زر کونسی چیز تمہیں میرے پاس لائی ہے کیسے آنا ہوا تو حضرت زر کہتے ہیں ابتغاء العلم علم کی تلاش میں حضور آیا ہوں اور کچھ نہیں مقصد ہے علم کی تلاش اور کچھ نہیں مسئلہ تو بعد میں پوچھتے حضرت صفان کہتے ہیں کہ جب تم علم کی تلاش میں آئے ہو تو سن لو پہلے نبی پاک کے ایک حدیث سن لو کہ آقا نے انشاد فرمایا کہ اِنَّا مَلَائِقَتَ اللَّهُ لَا تَعْزَوْا عَجْنِحَدَهَا لِتَالَبِ عِلْمِ لِتَالَبِ الْعِلْمِ رِزَمْ بِمَا يَطْلُبُو فرماتے ہیں کہ آقا نے اشاد فرمایا کہ اللہ کے فرشتے تالبِ علم کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں کیونکہ وہ اس بات پر خوش ہیں جس کو وہ طلب کر رہا جتنے بھی طلبہ ہیں یہ یاد رکھیں کبھی علمِ دین کی اس دولت کو فقیر نہ سمجھنا معمولی نہ سمجھنا یہ بہت بڑی دولت ہے دنیا اسے کچھ بھی کہے مگر یاد رکھنا یہ وہ علم ہے جو اللہ و رسول کی بارگاہ میں تمہیں سرخروبت اور مجھے یاد ہے ہمارے جامعہ فاروقیہ میں ایک بچہ پڑھتا تھا اس کے بھائی کی مغل سرائے وہ پڑاؤ میں ٹانسپورٹ ہے اکثر اس کو ایک شکوا رہتا تھا کہ میرے سوارے بھائی تو اچھے اچھے پوشت پڑھو گئے میں ایک حافظ بن کے کیا کروں ایک دن اس نے اپنے بھائی سے کہہ دیا کہ بھائی صاحب آپ نے مجھ کو حافظہ کرا دیا اب میں مولوی بنوں گا زیادہ سے زیادہ میں کیا کر پا اور بھائی لوگ ہیں ہمارے اچھے اچھی کمائی کر رہے ہیں اور آپ نے مجھے مولوی بنا دیا تو اس کے بھائی نے کہا کہ بھائی یہ بات بتا ٹھیک ہے وہ بہت پیسہ کمائے آیا تمہارے اور بھائی بڑے خوشحال ہیں لیکن یہ بتا جب نماز کا وقت آئے گا معزد نظان کہے گا اور نماز کے لیے تیرے سارے بھائی جائیں تو بھی وہاں موجود رہے گا تو مجھے بتا کہ نماز کے مسلحے پر تو بڑھے گا کہ تیرے بھائی بڑھے گا کون جائے گا نماز کے مسلح نماز کے مسلح تو تو ہی جائے گا ہم لوگ تو نہیں جائے جہاں تیرا پیل پڑے گا وہاں ہمارا سر پڑے گا کیا تمہارے لیے اتنا عزاز کافی نہیں ہے کہ اللہ کے گھر میں تجھے آگے بڑھایا جائے یہ کم عزاز ہے تمہارے تو یہ کوئی سوچتا کہ یہ زیادہ پیسے کمائیں گے تو یہ کوئی نہیں سوچتا کہ تجھے اللہ اور رسول کی بارگاہ ہمیں اونچا مقام ملے گا اور اللہ کے گھر میں تمہیں آگے بڑھایا اس لئے میرے بھائیو خاص طور پر میرے وہ طلبہ جو اس مدرس میں پڑھتے ہیں غربت پریشانی محرومی اس بات کا شکوہ مت کر میں الحمدللہ ان مولویوں میں ہوں یا ہمارے یہ حضرت ہیں کہ اگر تقریر کے لیے یا کسی اور کام کے لیے کوئی ہم سے بولے گا تو ہم حاضر ہیں کوئی معاملہ دی اللہ تعالی نے جتنا جس کا حصہ رکھ دیا ہے ہمارا ایمان ہے کہ پروردگار نے جس کا جتنا حصہ مقدر فرما دیا ہے وہ تو پہنچے گا ایسا نہیں ہے کہ آدمی کچھ بول کر کے تقدیر سے زیادہ لے لے ایسا تو نہیں ہے میں تھوڑا سا بزاعت اس لئے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے عقیدے کی ایمان کی کمزوری ہے کہ ہم بہت ساری وہ باتیں سوچنے لگتے ہیں حالانکہ ملتا وہی ہے جو اللہ نے مقدر فرما دیا اس سے بلکہ تو نہیں ملے گا ایک بزرگ کا مجھے واقعہ یاد آتا ہے تھوڑا سا آپ بھی اس کو سن لیں اس سے انشاءاللہ کچھ انہیں کچھ فائدہ دیئے ایک بزرگ اپنے شاگرد کے ساتھ ایک مسجد میں نماز پڑھنے گا گھوڑا تھا ان کے ساتھ انہوں نے کیا دیکھا کہ مسجد کے بار ایک آدمی کھڑا ہے تو استاذ شاگرد دونوں اندر چلے گئے نماز پڑھنے اس آدمی سے کہا کہ تھوڑا ایسا کرو کہ تم یہ گھوڑا دیکھتے رہنا ہم لوگ نماز پڑھ کے آگے ہیں اب جب وہ شیخ نماز پڑھ کے نکلے تو کیا دیکھتے ہیں گھوڑا تو موجود ہے مگر اس کی جو زین ہے وہ غائب ہے وہ آدمی کے دا ہے سمجھ بھی آیا کہ اس کی نیت خراب ہو گئی وہ زین لے کے بھاگ بھاگ حضرت نے اپنے شاگرد سے کہا دو روپیہ دیا اس کو دو درہنگ دیا کہ اب دیکھو پتہ نہیں کون تھا کہا بھاگ گیا بازار چلے جاؤ زین خرید کے لئے شاگرد گیا بازار میں جب زین خرید نہیں تو کیا دیکھا کہ وہی آدمی گھوم گھوم کر کے زین بیچ رہا کوئی لے نہیں آیا سوچا کہ مامو ماں تو ابھی جھگڑا کرے گا کون لڑائی کرے گا تو دو روپیے میں وہی زین خرید کرتے لے کے واپس چلائے حضرت نے دیکھا کہا رہی یہ دو ہمارے ہی زینیں کیا وہ مل گیا کیا وہ آدمی کہا نہیں حضرت میں نے سوچا کہ جھگڑا کرنے سے کیا فائدہ مانے گا نہیں ہم نے اسی سے دو روپیے خرید وہ بزرگ فرمانے لگے اللہ کا وعدہ سچا اللہ کا وعدہ سچا ہے نبی نے سچ فرمایا رزق اللہ کا ہے آدمی چاہے تو اس کو حرام بنا بے لے چاہے تو حلال بنا رزق اللہ ہی کا ہے ہمارے ہاں حرام و حلال دونوں پر رزق کا اطلاع خود رزق اللہ ہی کا آدمی چاہتا ہے تو حلال بنا کے لیتا ہے چاہتا ہے تو حرام بنا کے لیتا ہے میں نے سوچا تھا گوڑے کی حفاظت کرے گا واپس آنگا تو دو روپیہ اس کو میں دے گا میں نے سوچا تھا کہ دو روپیہ اس کو مزدوری کا دے گا مگر اس نے جلدی کر دی اور ذہن چوری کر کے باہر ملا اس کو دو ہی روپیہ اگر صبر کرتا تو حلال جل یہ ملینا مگر صبر نہیں کیا ملا دو ہی روپیہ مگر حرام کے ذریعے اب اندازلہ اس لیے ہم لوگ تو بھئی نبی پاک کے فرمان کی روشنی میں بات کرنے والے ہیں آقا نے تو پہلی فرما دیا ہے کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہمارے علماء خاص طور پر اس بات پر محبت دیں گے ایک صحابی نے کہا حضور میں آپ سے بہت محبت کرتا تو آقا فرماتے ہیں کہ تو محتاجی کے لیے تیار ہو جاؤ فقیری کے لیے تیار ہو جاؤ کیونکہ مجھ سے محبت کرنے والوں کی طرف محتاجی اتنی ہی دیز بڑھتی ہے جتنا سیلاب کا پانی وادیوں کی طرف بڑھ اگر ایک مولوی ایک کاری ایک حافظ اپنے رزق کے معاملے میں اگر تنگ حال ہے تو یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے ارے ان لوگوں کے ساتھ تو ایسا رہے گا اللہ تعالی ان کا بدلہ قیامت میں اتاف رہا دنیا میں جیسے مل گیا اللہ نے اس کے لیے ذرائع بنا دیئے مل گیا دنیا میں تو آخرت میں اس کا حصہ کم ہوا اور جس کو نہیں مل گیا تو یاد رکھو اللہ تعالی اس کو قیامت میں اتاف رہا سبحان اللہ آج علم کے تعلق سے آخری بات میں کہنے جائے آپ علم حاصل کر رہے ہیں کرت کا علم آپ نے سیکھا مفتی صاحب سے میں نے کہا تھا کہ جو امامت کورس امامت کورس آپ سے کہا تھا کہ اس کو چلائیے گا مگر آپ نے اس کو بندروا دروا دی اب وہ امامت کے نام پر لوگوں کو اتراز ہوا اللہ جانے کیوں اتراز ہوا ہم نے دیکھا بج مذہبوں کو کہ جاہل جاہل لوگوں کو چند صورتیں یاد کرا دی اینسین خواب درست کرا دیا مرسجد پکڑا دیا اس کے بعد وہ پکڑ کے بیٹھ گئے پھر ہٹنے کا نام نہیں لگتی مسجدیں بچی رہتے ہیں علماء جو کہلاتے ہیں وہ اتنی حفاظت مسجدوں کی نہیں ہاں اگر کم پڑا لکھا ہے اور اس کو ہم نے قرد کا فن سکھا دیا مسائل سکھا دیا اس لائق بنا دیا کہ وہ امامت کر سکے تو وہ جتنا مستعدی سے مسجد سمال لے گا دوسرے لوگ کم اس لئے کہ ان کے پاس بہت سارے کام میں نے تو مدن پورے میں حضرت دیکھا ہے میں بیان نہیں کرنا چاہتا تھا مدن پورے میں دیکھا ہمارے ایک متقید ہیں تو امامت کرتے ہیں الحمدللہ بڑی پاوندی سے شادی ہوئی ہوئی برات گئی اس کے بعد اس رات میں جب صبح فجر کی نماز کا وقت آیا تو ہمارے ذرا سا عبد الرمان بھائی ہیں تو مدن پوری زبان میں بولے کہو دعوت آج نماز کیے پڑھئیے آج تو اختردہ نہیں ہے تو وہیں بغل میں کسی نے کہا کہ ارے آنے کی بات کرتے ہو اختردہ امامت کے مسلحے پہنک پہنکے اس دن بھی الحمدللہ امامت کے مسلح سمحال تو ایسے لوگوں کو اگر بنا کے آگے بڑھا دیا جائے ان کو ذمہ داری دے دی جائے بدملہبوں نے یہی تو کام کیا بدملہبوں نے یہی کام کیا اپنے جاہل لوگوں کو تھوڑا بہت شکا دیا اس کے بعد مسجد پکڑا دیا وہ پکڑ کے پیٹ گئے اور ان کو حفاظت اس طرح کیا کہ ان کے علماء کو ادھر توجہ ہی نہیں دینی پھر اس سارا کام سبھا لے اس لیے اگر ایسا کوئی اقدام ہے کہ ایسے بچے تیار کیا جائیں جو بازابتہ طور پر کرت کا اگر کورس کریں اور کرت کے فن سے انہیں آشنا کرایا گیا اور یہ غربت کے عالم میں رہ کر کے دین کی خدمت کریں مسجدیں سبھا لیں امامت کے فریضیں انجام دے تو میں یہ سمجھتا ہوں بہت بڑی خدمت ہے اور اپنے مسجدوں کو محفوظ رکھنے کا بہت بڑا طریقہ ہے بیشہ بیشہ اور میں اپنے ان طلبہ سے کہوں گا کہ میرے بچوں اگر اس راہ میں کچھ تنگی کچھ پریشانی کچھ مشکل ہے تو اس کو اللہ والوں کا طریقہ یا ان کی سنت سمجھ کے بردار ایک حدیث سن لو انشاءاللہ آپ کا ذہن مطلئ آخری بات آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن ہو قیامت کا دن آئے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے اس مسکین بندے سے جس کو دنیا کے لوگ عزت نہیں دیتے مسکین بندہ جس کو دنیا کے لوگ حقیر سمجھتے تھے عزت نہیں دیتے تھے اللہ تعالیٰ یا تذیرو علیہ رب کما یا تذیرو بازو کم بازا اللہ تعالیٰ اپنے اس مسکین بندے سے معذرت فرمائے جیسا اس کی شان ہے جیسے تمہارا باز باز سے معذرت کرتا ہے جیسے مولانا امسار صاحب ہیں ان کے کسی دوست کو تھوڑی تکلیف ہو گئی تو یہ بولیں گے بھئی معاف کرنا آپ کو تکلیف ہوئی مجھے اس بات کا افسوس ہے بولتے ہیں ایک دوست کو تکلیف ہوئی تو انہیں معذرت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے اس مسکین بندے سے اعتذار فرمائے گا جیسا اس کی شان ہے اس مطابق جیسے کہ تمہیں باز باز سے کرتا ہے اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا اے میرے بندے انی قد سوئی تو انکد دنیا میں نے تم سے دنیا کو سمیٹ لیا میں نے تمہیں دنیا سے حصہ نہیں دیا دنیاوی دولت تم کو میں نے نہیں دیا اس لیے نہیں کہ تم میری بارگاہ میں ظلیل تھا یا میری بارگاہ میں تیری کوئی عزت نہیں تھی اس لیے میں نے دنیا تم سے نہیں چھنی میں نے دنیا اس لیے چھن لیا تھا کہ آج خیابت کے دن میں نے تیرے لیے عزتیں اور سربلندیاں تیار کر رکھیں آج میں نے تمہارے لیے بڑی عزت بڑی سربلندی تیار کر رکھی ہے آج دیکھ اس میدانِ قیامت میں میں تمہاری کیسی عزت فرماتا ہوں اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے محشر والوں کی لائن لگی ہوئی ہے ان محشر والوں کی لائنوں میں جاؤ اور اس کے بعد دیکھو کس نے تم کو میری رضا کے لیے کھانا ہے کس نے کھلا ہے کس نے تم کو میری رضا کے لیے پانی پھلا ہے کس نے تم کو میری رضا کے لیے کپڑا پہلا ہے تلاشو اور سب کو نکال لو اور آج کے دن میری بارگاہ میں تمہاری عزت یہ ہے کہ ان کا ہاتھ پکڑ لو اور اپنے ساتھ لے کے جنت میں چلے جاؤ یہی آج کے دن میری بارگاہ میں